السلام علیکم ہیلو ریڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیاریت سے ہوں گے اگر آپ کو میرا یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا ایزار بھی ضرور کیجئے گا اس کو کمپلیٹ واج کیجئے گا آئیں اس کے نیکس مارٹ کی طرف چلتے ہیں آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں لیکن فیلحال وہ ہسپیٹل میں ہی رہیں گے اور دوبارہ انہیں کوئی ٹینشن نہ ملے پلیز اس بات کا خیال رکھئے گا اوکے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے ارمان کے پاس آ کر اسے حمید صاحب کی طبیعت سے اگاہ کیا اور وہاں سے چلے گئے اتنی جلدی حمید عرفانی تجھے مرنے نہیں دوں گا میں ابھی تو تو نے اپنی نظروں کے سامنے اپنی بیٹیوں کی زندگیہ برباد ہوتے دیکھنا ہے کمرے سے بہا نکل کر عریش راؤنج میں موجود صوفے بر بیٹھ کی اور سوچنے لگی کہ آخر کیسے وہ ہاتھ سے کہے کہ اسے حمید صاحب سے ملوانے لے جائے انہی سوچوں میں گھم اسے صبح ہو گئے کیونکہ پہلے ہی تقریباً پانچ بچ چکے تھے مگر وہ خود میں ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی ہاتھ کے سامنے جانے کی کچھ گھنٹے پہلے والی اس کی حرکت کو دیکھ کر اب تو مجھے اس کے پاس جانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے کیا کروں اب میں خود سے بربرانے کے بعد ہمت پیدا کرتی وہ اٹھ کر ایستہ ایستہ قدم اٹھا کر واپس روم میں گئی تو ہاتھ وہاں پر موجود نہیں تھا اب یہ کہاں گیا وہ بھی اتنی صبح صبح شاید پھر سے گھر سے باہر چلا گیا مگر میں نے تو دیکھا نہیں کیا پتہ کوئی اور بھی راستہ ہو میں کیسے جاؤں بابا کے پاس کافی دیر تک سوچنے کے بعد اسے بھوک لگی تو وہ کچھ کھانے کی تلاش میں کچھن کی طرف چل پڑی تب اسے وہاں پر ہاتھ کچھ مناتا ہوا دکھائی دیا کیوں میری جان اتنا میس کر رہی تھی مجھے یار دیکھ لو اسی لیے تو سپیشل ہم دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں میں ادھر آؤ دیکھو کیا بنا رہا ہوں ہاتھ کے پاس بلانے پر عریشہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آگی اب اپنا مطلب بھی تو پورا کرنا تھا اسے ہاتھ وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے نظرے جھکائے عریشہ نے اپنی بات کرنی شروع کر دی تب ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ نے اسے اپنے قریب کیا دول ادھر آؤ یار چلو یہاں پر بیٹھ جو تم ہاتھ نے فوراں عریشہ کو ٹاکر ٹیبل پر بٹھا دیا اور خود دوبارہ کوکنگ کرنے میں مصروف ہو گیا وہیں عریشہ اچانک خاموش ہو گئی تھی ٹیسٹری خوشبو آ رہی ہے نا ہاں بہت ٹیسٹری ہے لیکن میں نے آپ سے بات کرنی ہے ہاتھ کی تعریف کرتی وہ پھر سے اپنی بات کرنے لگی تب ہی پھر سے ہاتھ نے اسی نظر انداز کر دیا یہ چیک کرکی بتاؤ جڑا کیسا بنے باستے کی پلیٹ ہاتھ نے عریشہ کے سامنے رکھی تو وہ چپ چاپ اسے جلدی سے کھا گئی بہت اچھا ہے ہاتھ مگر پلیز میری بات تو سن لے یار اور بتاؤ اس کے علاوہ کیا کھاؤگی راستے میں وہ بھی بنا دیتا ہوں ایک مرد با پھر سے ہاتھ نے اس کی بات کو کٹا تو غصے سے ٹیبل سے اتر کر ہاتھ کو اپنی طرف کھینچ کر اسے گھوڑنے لگی کب سے کہہ رہی ہوں ہاتھ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اور آپ ہے کہ ہر بار مجھے اگنور کر رہے ہیں بولو کیا بات ہے سن رہا ہوں میں آہستہ آہستہ عریشہ کی طرف ہاتھ قدم بڑھاتا ہوا اسے بولنے پر زور دے رہا تھا مہیں عریشہ ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوف زدہ ہوتی پیچھے کی طرف چلی جا رہی تھی وہ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا خود کو کمپوز کرتی وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ اچانک پیچھے دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی اور تب ہی فورا ہاتھ نے عریشہ کے پیچھے دیوار پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا اور ہلکا سا جھکتا ہوا اس کی آنکھوں میں بولو جلدی کیا بات ہے وہ وہ مجھے کہنا تھا کہ عریشہ ہاتھ کی قربت میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس کی نصریں ہی کافی تھی عریشہ جیسی لڑکی کو ڈرانے کے لیے جو بن کر تو بہت بہادر دکھاتی ہے اس کی اصلیت میں بہت ہی زیادہ ڈر پھوک ہوتی ہے ڈول یہ تمہارے ہونٹ کے نیچے کیا لگاوا ہے رکھو میں ساف کر دیتا ہوں عریشہ کا خوف زیادہ ہونا ہاتھ کو بہت زیادہ ایک ٹریک کر رہا تھا اور ساتھ وہ اپنی مرمانیہ کرنے پر اکسا بھی رہا تھا تب ہی کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ نے اس کی مزید جھکتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے عریشہ کے ہونٹ پر لگے پاستے کو ساف کر دی اور پھر واپس اپنی پوزیشن میں ہا کر اس کو دیکھنے لگا وہی عریشہ دلو جان سے کہا پوٹی یہ کیا بتمیزی ہے ہاتھ کو کچھ سے دور کرتے ہونٹوں پر پاستہ لگاوا تھا میں نے تو بس اسے ساف کیا ہے ڈول ہاتھ تو ساف ہاتھ سے بھی ہو سکتا تھا لیکن یار مجھے پاستہ بہت پسند ہے تو اس لیے میں رکا ہی نہیں ہو گیا آپ کا اب میری بات سنیں مجھے اپنے بابا کے پاس واپس جا رہا ہے اور آپ مجھے وہاں لے کر جائیں گے اوکی اوکی اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو یار پاستہ کھا کر چلتے ہیں مگر میری ایک شرط ہے اب وہ کیا ہے عریشہ نے بے داری سے پوچھا بے داری سے تم مجھے اپنے ہاتھوں سے پاستہ کرا ہوگی کیوں آپ کے ہاتھ کیا کرائے پر دیئے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ کے قریب آتے ہیں وہ غصے سے بولی تب ہی ہاتھ نے اس کا ہاتھ پکر کر اپنی طرف کھینچا اور عریشہ کو اپنی گوت میں بٹھا لیا تم سوال بہت پوچھتی ہو یار جانا ہے یا نہیں اپنے بابا سے ملیں تو اپنے ان پیارے ہاتھوں سے مجھے پاستہ کھلا دو قسم سے دونہ مزا آئے گا ہاتھ اس کی آنکھوں میں محبت بری نظروں سے دیکھتا گرد اپنے بازو کو ہزار بنائے اس سے کہنے لگا جبکہ عریشہ اس کی گریب سے ازاد ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی کوئی مگر سوائے ناکامی کی اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا مجھے چھوڑے پہلے پھر مجھے کچھ کھلا دوں گی کیوں یہاں کوئی مسئلہ ہے یہی پر ہی کھلا دو منہ سوچ لوڈو اور میرا مود ایسے ہی بدل جاتا ہے پھر کرتی رہنا میں اس گھر پر بیٹھی اپنے بابا کو آچھا ٹھیک ہے کھلا رہی ہوں نا ہاتھ کی گود میں بیٹھی عریشہ مو بنا کر پاستہ اسے کھلانے لگے پاستہ ختم ہو گیا تو عریشہ فوراں سے اٹھ کر ہی ہوئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی کھڑا ہونے کو کہنے لگی اچھے یار آتا ہوں چابی تو گاڑی کی لینے تو جلدی آئے میں باہر آپ کی انتظار کر ہاتھ سے کہتی وہ کچھن سے باہر نکل گی تو وہ بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا مشکل سے صبح کے آٹھ بجے ہوں گے جب عریشہ اور ہاتھ دونوں ہسپیٹل پہنچے تو عریشہ بھاگنے کے انداز میں حمید صاحب کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے چھوا بابا شکر ہے آپ ٹھیک ہے اگر ارمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں آپ کا کیا ہو جاتا عریشہ تم کہاں چلی گئی تھی بابا میں کہیں نہیں گئی تھی بلکہ مجھے زبردستی کی ناب کیا گیا تھا اور میرے ساتھ زبردستی بھی کر لی اس نے عریشہ نے یہاں عمید صاحب کو حقیقت سے اگاہ کیا تو وہ چونک اٹھے کون ہے بیٹا وہ شادی کا سن کر عمید صاحب نے فورا عریشہ کو اس کا نام بتانے کو کہا بابا اس کا نام ہاد علیہ بیٹا بہت اچھا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے کیونکہ انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس میں اسی بہتری وجود ہوتی ہے اور بیٹا تم وعدہ کرو مجھ سے ارمان سے تم کبھی نہیں ملوگی دوبارہ پر کیوں بابا بیٹا کیونکہ وہ اب تمہاری بہن کا شوہر اگر تم اس کی زندگی میں واپس آ جاؤ گی تو وہ قریب عریشہ کو کبھی بھی ایسپیکٹ نہیں کر پائے گا وعدہ کرو عریشہ مجھ سے تم ارمان سے کبھی نہیں ملوگی عریشہ کی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامیں حمید صاحب اس سے وعدہ طلب کرنے لگے جبکہ عریشہ کی آنکھیں فوراں سے اٹھی سمیٹ لائی تھی ٹھیک ہے بابا میں وعدہ کرتی ہوں گرمان سے دور رہوں گی اچھا بابا اب میں چلتی ہوں لیکن پہلے آپ ہاتھ سے تو ملیں ہاں ہاں بیٹا بلاو اسے حمید صاحب گاؤ کا ملتے ہی عریشہ فوراں ہاتھ کو بلانے کمرے سے باہر نکل پائی تو اسے سامنے کوئیڈور میں ایک نرس کے ساتھ ہنس کر کوئی باتیں گرتا دکھائی دیا ہاتھ بابا ملنا چاہتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے یار ملتے ہیں نا حمید ارفانی سے عریشہ کے ساتھ ہاں ہاتھ حمید صاحب کے پاس چلا گیا اور ان کے بلکل سامنے اپنی دونوں جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ انہیں سنجید کی سے دیکھنے لگا کیسے ہیں آپ تبیہ ٹھیک ہے نا آپ کی آپ کو ہر اٹیک کیسے حمید صاحب کو ہاتھ سے مل کر اچھا لگا اچھا تو پھر اب ہم چلتے ہیں آپ آرام کریں مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے ہاتھ نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہ دونوں گھر کے طرف روانہ تھے چلو آؤ نا یار گانے سنتے عریشہ نے کہتے ہاتھ نے فوراں گاڑی میں میوزی پلیر آن کر کے گانہ چلا دیا آنکھ اٹھی محبت نے انگرائی دی دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں ان کی نصروں نے کچھ ایسا جادو کیا لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں تمہیں معلوم ہے میں سوچتا تھا کہ ان کانوں کو سب بکواس کہتے بلا بلکہ ایک ملاقات میں کیسے کسی کی محبت ہو سکتی لیکن مجھے اب معلوم ہو رہا یار ہو سکتی ہے محبت پہلی ہی ملاقات میں ایسے ہی دونوں خوشی خوشی گھر پہنچ گئے وہ دوپیر کا وقت تھا جب کیان کے کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے گھر چلے آئے وہ سب بیٹھے ڈرنگ کے ساتھ ساتھ کھا پی رہے تھے کہ تب ہی منال کو کیان نے آرڈر دیا جلدی سے میرے دوستوں کے لیے آئس کریم لیا کیان کا حکم ملنے پر منال مسکرا کر آئس کریم لیا تب ہی اسے دیکھتے کیان کے ایک دوست نے اس سے سوال کیا یہ کون ہے یار منال کے مطلع پوچھنے پر کیان کی جانب دیکھنے لگا یہ میری نوکرانی پلس راکھیل ہے جو کہ میرے کام کا کام بھی کرتی اور ساتھی مجھے خوش کرنے کا فرض بھی نہیں بھا دیا کیان کی کہی گئی بات پر ایک ساتھ اس کے سبھی دوستوں نے کہہ کر لگایا واہ یار اتنی خوبصورت لڑکی ایک ساتھ اتنے کام کرتی ہے تو تو فل مزلے میں ہے یار بدھ بنی کیا کھڑی ہو آئس کریم میرے دوستوں کو دو کیان کی بات سن کر منال آگے کو بڑھ کر ان کو آئس کریم دینے لگی اچانک کیان کی ایک دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ ہمیں بھی تھوڑی خوشی دے دو کیان بولا یار کیا مسئلہ ہے تیرا ہاتھ چھوڑ اس کا تجھے معلوم ہے کہ جو چیز میری ہوتی ہے وہ صرف میری ہی ہوتی ہے اگر اسے کوئی دوسرا ٹیچ کر لے تو میں اسے دور پھینک دیتا ہوں اور اسے بھی خود سے دور کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے یار اسے میں نے ٹیچ کر لیا تو اسے بھی خود سے مجھ سے دور کر دے بس کر کیا باتیں کرے جا رہا ہے چھوڑ یہ سب اور یہ بتا کیا سکھ جا رہا ہے کام بات اُلٹنے کی خاطر کیان نے اس شخص سے سوا تو تب منال بہ مشکل اپنا ہاتھ چھوڑا کر اس سے بھاگ گئی کام تو بہت اچھا جا رہا ہے اچھا وہ واشروم کہاں پر ہے کیان مجھے جانا ہے ابھی واشروم منال کو جاتے دیکھ وہ شخص کیان سے بولا سیدھا جا کر رائٹ میں جو روم ہے اس کے واشروم یوز کر لے تو ہوں کہ کیان سے کہتے وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور پورے گھر میں منال کو ڈھوننے لگ گیا جو کہ اسے کچن میں کھڑی روتی دکھائی دی منال کے ملتے ہی وہ شخص شیطانی مسکرہات کے ساتھ دبے قدموں کے ساتھ منال کے پاس کیا اور پیچھے سے اس کی فراک کی زپ کو کھول دیا اس حرکت پر جب منال نے پیچھے سے مر کر دیکھا تو اس شخص نے منال کو مضبوطی سے دبوچ لیا چھوڑو مجھے چھوڑو اس شخص کی گریفت میں منال کسی پرندے کی طرح پھر پڑا رہی تھی خاموش ہو جاؤ دیکھ دیکھ کیان سے زیادہ پیسے دوں گا تجھے جس سے تو پوری عمر خوش رہے گی بس ایک بار جی بھر کر مجھے خوش کر دے چھوڑو مجھے کیان کیان مدد کرے میری اونچی آواز میں منال کے چکنے پر کیان وہاں پر بھاگ کر آ گیا تو وہ شخص کسی وحشی درندے کی طرح منال کو تو پوچھ کر کھڑا تھا یہ دیکھتے ہی کیان کا غصہ ساتھ میں اسمان پر جا پہنچا پھر چھوڑو میری بیوی کو تیری اتنی حمد کیسی اسے ہاتھ لگانے کی اپنی حوض کو کہیں اور جا کر نکال یہ میری بیوی ہے تُو نے اسے ہاتھ بھی کیسے لگایا شور کی آواز سن کر کیان کے باقی دوست بھی وہاں آ گئے دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے کیا غصے سے منال کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا کیان مجھ سے محبت تو کرتے ہیں آپ اس بات کا مجھے یقین ہو چکا ہے عریشہ اپنے کمرے میں بیٹی بھی تھی یار اب ہاتھ سے بات کرنی پڑے گی کہ مجھے ایک موبائل تو لے دے مگر وہ ایسے تو نہیں مانیں گے کوئی نہ کوئی چکر تو چلانا ہی پڑے گا عریشہ بہار آئی لاؤنس میں ہاتھ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا ہاتھ میں آپ کو کافی بنا دو یقین مانے بہت ٹیسٹری بناتی ہوں میں کافی بنا دو کیا آپ کو اتنے پیار سے پوچھو گی تو زہر بھی پی لیں گے ہم یہ تو پھر بھی صرف ایک کافی جاؤ بنا دو اوکے ہاتھ کے ہاں کرنے پر عریشہ کچن میں گئی اور جھڑچے کافی بنا کر ہاتھ کے پاس چلی آئے اور ٹری اس کے سامنے کی عریشہ کو دیکھتے ہاتھ نے اٹھا کر کافی کو کب مو سے لگا لبوں سے لگا لیا وہاں وہی پر کافی کا ایک گھنٹ پیتے ہی اس نے عریشہ کے سامنے وہ کب بڑھا دیا یار یہ تو پھیکیا ہے نہیں میں نے تو خود کافی میں چینی ڈالیے نہیں تو تم خود ٹریس کرو نہ اسے کیا یہ واقعی میں پھیکیا ہے ہاتھ کو دیکھتے عریشہ نے کافی کا کب اسے دیا اوچک کرنے لگی اتنی تو میٹھ ہوگی میٹھی کیونکہ میری گھر کی ڈلی نے اسے چک جو لیا ہے ہاتھ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ہاں جان بولو وہ ہاتھ مجھے موبائل چاہیے موبائل مگر کیوں کیا کرنا ہے موبائل تم نے یہ لو میرا موبائل جسے بھی کال کرنی ہے اس سے کر لو ہاتھ مجھے میرا اپنا پرسنل موبائل چاہیے اچھا ٹھیک ہے میں سوچوں گا تمہارے موبائل کے بارے میں پر میری ایک شرط ہے کیسی شرط مجھے ایک کس کرنی ہوگی آپ کو ہر وقت یہی کام ہوتا ہے ڈال تمہیں تو خوش ہونا چاہیے یار کہ تمہارا اتنا رومینٹک شہر ہے بڑھ تو تم قدر ہی نہیں کرتی سن لو اگر موبائل چاہیے تو ایک کس تو دینی پڑے گی ورنہ بھول جاؤں ہو بھائی ٹھیک ہے کر دوں گی کس لگن آپ کی گال پر منظور ہے تو بتائیں اوکے ٹھیک ہے ہاتھ عریشہ کے سامنے اپنا گال کی ہے مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور عریشہ مو بناتے اپنے گالوں پر بند کر کے ہاتھ کے گال اس پر رکھنے لگی اس نے اپنا مو سیدھا کر لیا اور غلطی سے عریشہ نے اپنے لبوں کا اللہ ہم ساتھ کے ہوتوں پر چھوڑ دیا اور وہیں وہ فوراں اس کے ہوتوں کو اپنے ہوتوں میں قید کر کے اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا اس ناول کا اگلہ حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آرہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومیٹس میں اپنی رائے کا ہزار بھی ضرور کیجئے گا کپلیٹ واش کیجئے گا اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ